hi everyone assalamualaikum and welcome back to my channel hopefully everybody is doing great and staying safe at home اور اگر تو آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا like, comment, share اور bell icon کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ آپ کو میرے آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفکیشن time by time ملتی رہیں اور آپ کوئی بھی ویڈیو miss نہ کر پائیں چلے جی اب دیکھ لیتے ہیں ہم آج کی ویڈیو آج کی ویڈیو پر میں آپ کو بتاؤں گی جی آپ دنیا پودینہ اور ہری مرچے کیسے store کر سکتے ہیں زیادہ time تک کے لیے دنیا جو ہے بہت جلدی حراب ہو جاتا ہے اس کو جو ہے ہم زیادہ دن نہیں رکھ سکتے تو اس کو لیے آج میں آپ کو ایک tips آپ لوگوں کے ساتھ share کر رہی ہوں کہ میں اپنا دنیا اور پودینہ اور ہری مرچے کیسے store کرتی ہوں اور وہ جو ہے one month سے زیادہ میں ان کو جو ہے استعمال کر سکتی ہوں ان کو store کر سکتی ہوں چلے جی دیکھ لیں سب سے پہلے ہم نے جو ہے ان تین چیزوں کو جو ہے اچھی طرح سے دھو کی ڈرائی کر لینے اور جو ہماری ہری مرچے ہیں ہری مرچے کی جو پیچھے والی ڈنڈی ہوتی ہے اس کو نکال لینے اور make sure کہ آپ کی چیزیں یہ ہے ڈرائی ہو اور جو ہری دنیا ان کو جو ہے اچھی طرح سے دھو کے سکا کے پھر ہم نے ان کی کٹنگ کرنی ہے دنیا جس سائز کی بھاری کا آپ کو جیسے بھی اس کی کٹنگ آپ کو چاہیے آپ اس طرح کٹ لیں میں نے اس طرح درمیانے سائز کی اس کی کٹنگ رکھی ہے اور جی اس کے بعد جی بودینہ بودینے کے جو ہے فریش لیوز کو آپ جو ہے سیپرٹ کر لیں اس کی جو ہے جو ڈنڈی اس سے نکال لیں اور ان کو جو اچھی طرح سے دھو کے کٹ لیں جو بودین ہے اس کو ہم نے ایز اٹس ہی رکھنا ہے اور اس کے بعد جی ہم نے لینا ہے جی ایک تین قسم کے آپ لے لیں کنٹینر جو بھی آپ کے پاس ہو جس سائز میں ہو اقارڈنگ ٹو کوانٹیٹی اور چل اب جی ایک ایک بال میں جو ہے ایک کنٹینر میں ہم اپنی تینوں چیزوں کو ڈال لیں گے اچھی طرح سے اور ایک جو میک شور جو دھنیا پودینہ کا جو ہم کنٹینر یا ٹیفرن کچھ بھی لے رہے ہیں وہ تھوڑا سا کھلا ہو جو کنٹینر جس میں ہم یہ چیزیں سٹور کریں گے کیونکہ اگر وہ تانگ ہوگا تو پریس کرنے پڑیں گی ساری چیزیں جس کی وجہ سے وہ اس جو ہے لائف ٹائن تھوڑا سا کام ہو سکتی ہے تو اسی طرح میں نے جو ہے تینے کنٹینر میں تینوں چیزوں کو جو ہے کر لینا ہے ایک سیپٹ ہری دن سوری مرچوں کو جو ہری مرچے ہیں ہری مرچوں کو ہم بلینڈ کریں گے بلینڈر میں اچھی طرح سے جیسی بھی ہمیں اس کا پیسٹ چاہیے اس کو ہم نے فائن بلینڈ نہیں کرنا صرف جو ہے ہلکا سا کرنا ہے کہ جو ہے بلکل دردرہ سا ہو جائے اس کو بہت زیادہ ہم نے فائن پیسٹ نہیں بنانا اور ان کو جو ہے آپ نے سکن پیچھے والی ڈنڈی لازمی اتارنی ہے اور اس سے پہلے ایک اور ویڈیو میں بنا چکی ہوں کہ آپ جو ہے پوتینہ کو کیسے سٹور کر سکتے اگر تو آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو میں ڈسکرپشن میں اس کا لنک مینشن کر دوں گی تو آپ نے دیکھ لینی ہے اور جی ادھر جو ہے اس کو میں ابھی جو ہری دنیا ہے ان کو جو ہے کر لوں گی بلینڈ اس طرح یہ دیکھیں کیسے میں نے اچھی طرح سے کر کے جو رکھ لیا اور اس کو بالکل دیکھ لیں میں نے فائن پیسٹ نہیں بنایا اس طرح دردری سی رکھی ہیں آپ چاہے تو اس کو جو ہے کیوبز بھی بنا کے رکھ سکتے ہیں جو ہری ہری میرچے ہیں یا آپ ایز ایڈیز بھی رکھ سکتے ہیں کیوبز بنانے میں یہ ہے کہ وہ اس کی کوانٹرٹی تھوڑی زیادہ ہو جاتی ہے جتنی ہمیں چاہیے کیوبز میں اتنا نہیں آتا اس میں تھوڑی زیادہ ہی آتے ہیں کیوبز تھوڑے بڑے ہوتے ہیں تو جو ہے آپ اس طرح جو سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں اسی جو ڈیفرن کنٹینڈر اس کی کو فریز کرنے یوز کرنے سے پہلے آپ نکال لیں تو نہیں تو آپ جو ہے ایس کیوبر بھی باکس ہوتے ہیں اس مرے بھی ب 고양ک کرنے استعمال کرنے سے پہلے اس کو نکال لیں اور استعمال کریں اور جو ہری دنیا ہے ہری دنیا کو جب آپ کو ضرورت پڑے اس سے نکال سکتے ہیں اس سے پہلے مت نکال لیے گا کیونکہ وہ جو ہے پانی جیسے ہی جو برف بنی ہوتی ہے وہ ملٹ ہوگی تو جو ہے وہ پانی چھوڑنا سٹارٹ کر دے گی تو ہم نے جو ہے جب جیسے ہی جس چیز کی اوپر ہم نے ڈالنی ہے ویسے ایک دم سے نکال کے ڈال کے اس کو ہم نے دوبارہ رکھ دینا ہے فریزر میں اور سیم ہم نے جو پودینہ ہے پودینے کے ساتھ بھی ایسے ہی کرنا ہے پودینہ بہت جلدی بلیک ہو جاتا ہے کلر اپنا چینج کر لیتا ہے جیسے ہی آپ کو جب ان کی ضرورت پڑے تو آپ ان کو تب ہی نکال لیے گا ہاں جی تو ہمارے جو کنٹینر ہے تیار ہو چکے ہیں اب آپ نے جو ہے ان کو فریزر میں رکھ دینا ہے اچھی طرح سے جو ہے یہ ڈری فریز ہو جائے اس کے بعد آپ اس کو جو ہے ایزی لی ایک منت کے لیے استعمال کر سکتے ہیں اور یہ خراب بالکل بھی نہیں ہوں گے انشاءاللہ حاضر ہوں گی اپنی ایک اور نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ دعا میں ضرور